مزیدار سے افغانی کابلی پلاو جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے اس کو افغانی پلاو بھی کہا جاتا ہے کابلی پلاو بھی کہا جاتا ہے اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت سمپل اور بہت مزے کی ریسپی جس کا نام ہے افغانی پلاو اور اس کو لوگ کابلی پلاو بھی کہتے ہیں تو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب پر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے مٹل لیا ہے یہ ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہے سب سے پہلے میں پتیلی میں گوشٹ ڈال دوں گی اور پھر میں اس میں یہ چھے ساتھ جوے لیسن کے ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون نمک سالٹ اور اب میں اس کے اندر تقریبا ایک جگ پانی یا آپ کہہ لیجئے تقریبا ڈیر لیٹر پانی ڈال کے اور اس کو چولے پہ چڑھا دوں گی اس کی یخنی بنانے کے لیے گوشت بھی گل جائے اور اس کی یخنی بھی بن جائے تب تک کے لیے اس کو پکاؤں گی میں نے اس کے لیے سیلا چاول لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے تقریبا چار گلاس ایک کلو چاول میں سے آپ ایک کپ چاول نکال لیں تو باقی کے چاول ہیں یہ تقریبا گلاس سے میجر کریں گے تو چار ہوں گے کپ سے کریں گے تو پانچ ہوں گے تو یہ چاول میں نے لیا ہے سیلا ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اچھی طرح واش کرنے کے بعد میں نے پانی گرم کیا ہے اور میں اس کو گرم پانی میں بھگو دوں گی آپ دیکھیں کہ اتنا گرم پانی ہے کہ اس میں سے دھوا نکل رہا ہے اب میں اس کو بھگو کے رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے گوشت گل چکا ہے اس کو میں نے یخنی سے الگ کر لیا ہے یہ میری یخنی ہے تو جتنے گلاس یا جتنے کپ آپ چاول لیں گے اتنے گلاس یا اتنے کپ چاول ہونے چاہیے تو میں نے اس گلاس سے میجر کیا تھے چاول چار گلاس چاول تو اسی گلاس سے چار گلاس یخنی ہونے چاہیے پتیلی میں میں نے ایک کپ تیل گرم ہونے کے لیے ڈال دیا تھا اب میں اس میں یہ میں نے گاجر لی ہے تقریباً چھ سات گاجر لی ہے اس کو جولین کٹ کٹ لیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اور کارٹر کپ کالی کشمشلی ہے اور کارٹر کپ یہ براؤن مالی کشمشلی ہے یہ ایڈ کروں گی اور ہز بے ضرورت آپ بادام لے لیجے یہ ایڈ کروں گی ان سب کو میں چار پانچ منٹ فرائی کر لوں گی گاجر اور میور کو میں نے تین چار منٹ فرائی کر لیا ہے اب میں اس کو تھیل میں سے نکال لوں گی اب اسی تیل میں میں گوشت کو فرائی کر لوں گی اور گوشت کو میں نے یخنی میں سے نکال کے چھلنی میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گوشت کا کلر براؤن ہو جائے سب تک کے لیے میں اس کو فرائی کروں گی گوشت اچھا سا فرائی ہو چکا ہے براؤن ہو چکا ہے اب میں اس کو بھی پتیلے میں سے نکال لوں گی اب اسی تیل میں میں دو درمیانے سائز کی پیاز ان کو باریک چاپ کر کے ڈال دوں گی اور اس کو مجھے گولڈن نہیں کرنا ہے بس اس کا کچھا پندور کرنا ہے اس کو سفیدی مائل ہونے تک پکانا ہے پیاز کا کچھا پندور ہو گیا ہے سفیدی مائل سی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر چار ٹیمارٹر جو ہیں باریک چاپ کر کے ڈال دوں گی اب میں اس کو ڈھک کے ٹیمارٹر کے گلنے اور نرم ہونے تک پکاؤں گی اس کے ٹیمارٹر اپنے ہی پانی میں پک کے نرم ہو جائیں تب تک کیلئے ڈھک کے پکاؤں گی ٹیمارٹر اپنے ہی پانی میں گل کے اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر جو میں نے یخنی بنائی تھی وہ ڈال دوں گی اور یخنی جو ہے آپ کے چار گلاس چاول ہیں تو چار گلاس یخنی ہونی چاہیے اگر یخنی کم ہے آپ اس میں پانی ملا کے اس کی میریورمنٹ پوری کر لیں اب میں اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون جو ہے ہاف ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون چینی اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور جیسے ہی پانی کو ابال آئے گا میں اس میں چاول اٹ کر دوں گی چاول یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سیلا چاول جو ہے ان کو میں نے گرم پانی میں بھگویا تین گھنٹے اور اب میں نے ان کا پانی سارا نکال دیا ہے آپ دیکھیں بھگونے سے چاول دبل ہو چکے ہیں اب میں اس کو پتیلے میں جس میں میں نے یخنی ڈالی ہے اس میں ڈال رہی ہوں یخنی کو ابال آ گیا ہے اب میں اس میں چاول اٹ کر رہی ہوں چاول میں نے اس میں ڈال دیا ہے جیسے ہی ان کا پانی خوشک ہوگا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں چاول کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے یہ جو میوے فرائی کر کے اور گاجر رکھی تھی یہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا گارنشنگ کے لئے بچا لوں گی اور جو گوش فرائی کیا تھا وہ بھی ڈال دوں گی اور اپنے چاول کو دم پہ رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کیلئے چاولوں کو دم آ چکا ہے اچھا سا اب میں اس کو مکس کر کے اور پریزنٹ کر کے دکھاؤں گی اور میں بچوں کے حوالے سے آپ کو اس میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی کیونکہ بچے جو ہیں یہ کچھ بچے نٹس نہیں کھاتے ہیں جیسے کشمش کچھ سبزی نہیں کھاتے گاجر تو آپ اس کے لئے پریشان نہیں ہوں اس کی ساری غزائیت جو ہے وہ اس کے اندر جا چکی ہے جب ہم نے اسی آئل میں گاجر کو اور نٹس کو فرائی کیا اور اسی میں گوشت کو اسی میں چاول کو پکایا تو ساری غزائیت اس کے اندر جا چکی ہے تو آپ بچوں کو کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر سے سائیڈ کیپ پہ کر کے ہٹائیں اور نیچے سے پلین چاول نکال کے اور اس میں گوشت مکس کر کے بچوں کو دے دیں بچے مزے سے کھا لیں گے مزیدار سا افغانی پلاو کابلی پلاو جو ہے وہ بن کے پیار ہو چکا ہے جو میں نے اس میں میوے بچائے تھے وہ میں اوپر سے ڈال دوں گی مزیدار سایریا مزیدار پلاو جسے ٹکا مزیدار آپ اس طرح سے نیچے سے بلکل پلین رائز جو ہے وہ بچوں کو نکال کے دے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ بوٹی ڈال کے مٹن ڈال کے جو ہے اس میں بچوں کو دے سکتے ہیں بچے آرام سے کھا لیں گے اگر آپ کے بچے نرٹس اور گاجر کھا لیتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے مزیدار سے افغانی کابلی پلاو جو بھی آپ اس کو کہہ لیجے اس کو افغانی پلاو بھی کہا جاتا ہے کابلی پلاو بھی کہا جاتا ہے بند کے تیار ہو چکے ہیں بہت سمپل اور آسان ریسپی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ